مہترم حاضرین پروگرام کا سلسلام آگے بڑھاتے ہیں میں اگلے خطیب اس پروگرام کے شیخ صنع اللہ مدنی عفیزہ اللہ عطو اللہ جن کا موضوع ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آئین جوان مردہ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی یہ شخصیت و شخصیت ہے جو نوجوانوں کی دلوں کے دھرکر بنی ہوئی ہے آج آپ کے سامنے موجود ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ رَبِّ شرح لِصَدْرِ وَإِسْرِ لِأَمْرِ وَحْرُ لُقْدَةً بِاللِّسَانِيَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَا لَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہمَّا صلح على محمد وَعَلَى آلِ محمد کَمَا صلح تَعَلَى إِبْرَاهیم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهیمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہمَّا بَارِكَ لَا محمد وَعَلَى آلِ محمد کَمَا بَارَكَ تَعْلَى إِبْرَاهیم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهیمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ صدرِ مُحترم عمیرِ مُحترم استازِ مُحترم علماءِ اکرام غزرگو دوستو ساتھیو طالبات خواتین اور پیارے بچوں میں نے تقویر سورہ نمبر اکیاسی کی دو آیتیں آٹھ اور نو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ عنوان ہے میرا چند باتیں رکھوں گا اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور حسانے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خودعمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین میرا عنوان ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے بیٹا اگر پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں زیادہ تر لوگ موہ مٹھا کراتے ہیں جی دیکھیں آپ کو چاچا بولنے والا آگیا دادا بولنے والا آگیا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو موہ نیچے کر لیتے ہیں بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو موہ نیچے کر کے چلتے ہیں کئی کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لگاتار دو تین بیٹیاں ہو گئی تو بیوی کو تلاک تو اگر مولی صاحب اس کا اولٹ کہیں گے تو لوگ بولیں گے مولی صاحب آپ ہساتے ہیں جی بھائی ہم نہ ہساتے ہیں نہ ہساتے ہیں بلکہ آئینہ دکھا دیتے ہیں آئینہ دکھا دینا یہ ہے کہ جس طریقے سے تین چار بیٹیوں کے بعد بیوی کو تلاک تو اسی طریقے سے اگر تین چار بیٹے ہو جائیں تو شوہر کو تلاک یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں اور آپ کو ایسا کر کے اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا ہے پہلے لوگ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تب مارتے تھے اب جو ہے بیٹی کو پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں اور کہیں کہیں پر آپ دیکھئے گا پوشٹر لگے ہوئے ہیں پانچ سو لگاؤ پانچ لاکھ بچاؤ اس کا مطلب کیا ہے ساتھ دیجئے گا پانچ سو لگاؤ پانچ لاکھ بچاؤ اس کا مطلب کیا ہے ارے پانچ سو لگا کے سونوں گرافی کراؤ اور پانچ لاکھ کا دان دہج بچاؤ وَإِذَا الْمَعُودَتُ سُعِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر آٹھ اور نو جب زندہ درگور دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی ہے یہ سوال ہونے والا میرے بھائیو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں سرندہ دارمی مقدمہ حدیث نمبر دو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹی تھی جب بھی میں بیٹی کو بلاتا تو چلی آتی اور آج بھی ہے آپ بیٹی کو بلائیے تو آئے گی پانی پلائے گی بابا گھر میں لگ رہی ہے تو ذرا تھنڈی کرنا پنکھا چالو کرے گی ایسی چالو کرے گی لیکن اگر بیٹے کو بلائیے کہ بیٹا پانی لا ارے بابا گیم کھیلنا ہوں آپ پر رشان کر رہے ہیں درہ بھائی ہو ایسا چلنا ہے لوگ کیا بولتے بیٹا بڑھاپے کی لاتھی ہے جی بیٹا بڑھاپے کی لاتھی نہیں بلکہ بڑھاپے میں لاتھی کرنے والا آپ دیکھ لیجئے اکثر یہی ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ تو بیٹی جو ہے وہ آپ کے کام آنے والی ہے لوگ کیا بولتے ہیں کہ بیٹی پرائیہ دھن ہے جی بیٹی پرائیہ دھن نہیں بلکہ بیٹی اپنا دھن ہے تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹی تھی جب بھی میں بولاتا وہ چلی آتی ایک دن بولایا چلی آئی میں اس کو لے کر گیا ایک کونہ تھا اور اس کونہ میں میں نے پھیک دیا ڈال دیا تو جب کونہ میں ڈالا تو آواز آئی یا آبتا یا آبتا یہ آخری آواز تھی اس بیٹی کی لڑکی کی میرے ابا جان میرے ابا جان جبکہ ابا ہی نے دھتکا مارا ہے لیکن پھر بھی ابا جان ابا جان اور یہ آخری آواز تھی اس کے بعد وہ ختم ہو گئے مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فَبَقَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو دوسرے آدمی نے کہا ارے یا تُو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم والا کر دیا غمگین کر دیا دیکھئے رو رہا ہے کیوں تُو نے یہ واقعہ سنایا تیرے کو یہ واقعہ سنانا نہیں چاہیئے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمارے چھوڑو انہیں اپنا واقعہ بیان کرنے دو پھر اس نے واقعہ بیان کیا پھر جب اس نے اپنا واقعہ بیان کیا فَبَقَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادمی سے کہا پرانے زمانے میں جو ہوا اللہ نے ماف کر دیا اب جاؤ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو تو دیکھا اپنے لوگ ایسے پہلے مارتے تھے اب پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں کبھی کبھی اُلٹ ہو جاتا پیٹ میں مارتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو بیٹا تھا اب کیا ہوگا یہ یہ سب بڑے بڑے مسائل چلنا ہے میرے بھائیو بیٹی اپنا دھن ہے بیٹی پر آیا دھن نہیں ہے آج کل لوگ بیٹی پیدا ہونے کے بعد دان دہج کی وجہ سے پریشان ہو جا رہے ہیں گھرکہ ہوگا کیسے تیاری ہوگی کیسے مسئلہ ہوگا یاد رکھئے گا کس نے بھی دو بیٹی کی تربیت کر دی وہ دونوں جنت میں لے جائے گی حدیث کے اندر کے آیا سعی مسلم کتاب البیر و صلح کتاب جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائے گی تو بیٹی اپنا دھن ہے پر آیا دھن نہیں ہے آج کل کچھ بیٹیاں آئی سی ہے کچھ جو اپنے ماباب اور خاندان کے ناک کٹا رہی ہیں آپ کے گونڈی شہر کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں ابھی دو ہزار اٹھارہ گائے گونڈی کی لڑکی تھی وہاں پڑتی تھی ہو تو جب وہاں پڑتی تھی تو آتے جاتے راستے میں اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور عشق اندھا ہوتا شکل اور اقل دونوں نہیں دیکھتا اب اس نے زد کر لی جب میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی یا جان دے دوں گی اب ماباب کیا کرے ٹھیک ہے بیٹیاں جو کرے وہی ہوگا اور جیسے بیٹا کرے وہی ہوگا شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی تو ایک بچہ بھی ہوا اس کے بعد پتا چلا وہ لڑکا صحیح نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ لڑکی کام پہ جاتی شوہر کا پیٹ پالتی اس کی طرح اپنے بچے کا پیٹ پالتی ابھی نومبر دو ہزار اٹھارہ کو اس لڑکی نے خودکشی کر لی دیکھا آپ نے تو بیٹیاں نے ناک کٹائی لیکن ناک کٹائی کیسے ہماری اور آپ کی ناک ہیں ہی نہیں ارے مولی صاحب کیسے ناک نہیں یہ دیکھئے میری ناک کتنی کھڑی ہوئی ہے ارے بھائی سونہنے والی ناک نہیں ہے اگر سونہنے والی ناک ہوتی تو پہلے ہی پتا چل جاتا ایک بھائی کیسا نہیں ہوتا بیٹیاں ہو تو ایسی کیسی بیٹیاں شویب علیہ السلام یا شویب نامی نیک آدمی کی بیٹیاں کیسی بیٹیاں ہے وہ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر تئیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس آپ دونوں بہنیں یہاں کیوں کھڑی ہیں دونوں بہنیں اس لیے کھڑی ہیں کہ پانی پلا لیں گے چرواہی لوگ پھر ہم نے پلا نا پھر آگے کہا ہمارے اببا بڑے بورے ہیں اسے یہ پتا چلا ماباپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں کرے گا ماں باپ کی خدمت بیٹی کے اوپر بھی ہے کہ بیٹی ماں باپ کی خدمت کرے اپنیا کیا ہو رہا ارے بیٹیاں کے شادی ہو جائے گی باہر چلی جائے گی تو ماں باپ کی خدمت کیا ساتھ سسر کی خدمت کرنا ٹھیک ہے ساتھ سسر کی خدمت کرے گی تو سواب ملے گا نہیں کرے گی تو گناہ تھوڑے نہ ملے گا لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے میں گارینٹی وَاَبُو نَشَيْخُنَقَبِير ہمارے اببہ بڑے بوڑے ہیں پھر آگے کیا ہوا آگے ہے شرماتے ہوئے آئی حیاء کے ساتھ دیکھیں عورت کا زیور ہے حیاء پردہ آج بے حیائی عام ہو رہی ہے ہماری لڑکیاں گانا گانے میں ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں کیم میں ہیں حیاء ختم ہے یعنی کچھ لڑکی نے اتنا بڑا کارنامان جان دیا ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا اور کہا حیاء کے ساتھ آ رہی ہے اس کے بعد کہا میرے اببہ بولا رہے ہیں جو آپ نے پانی پلا دیا ہے تاکہ بدلا دے اس سے یہ پتا چلا فری میں کام نہیں کرانے کا اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر دوا دیں گے تو فری میں دیں گے کیا جواب نہیں انجینئر صاحب اگر نقشہ بنائیں گے تو فری میں بنائیں گے کیا جواب نہیں لیکن مولی صاحب اگر فتوہ دیں گے تو فری میں دیں گے کیا یس فری میں دینا ہے لیکن یہاں بکری کو پانی پلانے پر بدلا ملا یعنی فری میں کام نہیں ہونا چاہیے پھر آگے جو ہے اببہ جان ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے اس سے یہ پتا چلا گھر کے اندر اگر مرد آ جائے کام کرنے والا ہو تو اب باہر نہیں نکلنا وہ تو بکری کو پانی پھلانے کا تھا کوئی مرد نہیں رہا ہوگا ہو سکتا بھائی نہ ہو ان بہنوں کا اس لئے بیچاری گئی ہوں گی تو مجبوری میں گھر سے بہا جا سکتے آج کل کیا ہو رہا ہے ہماری کچھ مائے بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہے بہت ساری کو دیکھیں مارکٹ میں گھوم رہی ہے ابھی جلد ہی میرے واتس اپ پر ایک واقعہ آیا یہ جب بھی میں سناتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے ہماری کچھ مائے بہنیں بولیں گے کہ مولی صاحب کہیں آپ فیک تو نہیں رہے لیکن میں فیک بلکل نہیں رہا ہوں تاریخ اسلام امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جل نمبر چالیس صفحہ نمبر ایک سو چھبیس فاطمہ بنت اتار بغدادیہ کا ایک واقعہ ہے اللہ ان پر رحم فرمائے ان کے بارے میں یہ آیا امام زہبی نے لکھا وہ بھی عورت ہے اور آج کل کی ماں بہن بھی ہے وہ اپنی پوری لائف میں تین ہی بار گھر سے باہر نکلی ہے صرف تین بار پوری زندگی میں جب سے وہ پیدا ہوئی اور ہوش سمالا اور جب وہ مری صرف تین بار گھر سے باہر نکلی ہے اب یہ واقعہ جب میں سنا رہا ہوں تو آپ لوگ کی بھی لگتا ہوگا کہ مولی صاحب کچھ پھیک رہے جی ہم پھیک نہیں رہے یہ دلیل میں نے دے دی اب تین مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلی تو کب نکلی نمبر ایک جس دن ان کی شادی ہوئی شادی ہوئی تو دوسرے گھر تو جانا ہی ہے تو نکل گئی نمبر دو جس دن وہ حج کرنے گئی تو بھائی جب حج کرنے جائیں گے اور کیوں کہ مکہ جانا پڑتا ہے تب تو نکلنا ہی پڑے گا گھر سے نمبر تین جس دن ان کی لاش نکلی ہے بس یہی تین بار وہ گھر سے باہر نکلی ہے بکیہ کبھی بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تو بیٹیا ہو تو ایسی اگر ایسی بیٹی مل جائے کم ملے گی گھر کی تعلیم اور تربیت لیکن آپ باہر باہر دیتے جائیے گا اس لیے میں روحانی باپ ربانی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ روحانی باپ ہے روحانی باپ ہے کیا نہیں بھائی اور اترازات ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا ایس زمانے میں جب تک آپ سے کوئی ٹکرائے گا نہیں کیسے پتا چلے گا اب حق پر ہے اور گھرانے کوئی بات نہیں ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گیا اور کاروہ بنتا گیا مجرو سلطان پوری نے یہ کہا تھا میرے بھائیو ان جیسے دینی مدرسے سے کلی آئیشہ لبنات یہ چھٹا ہے سالہ ناجلسہ بہترین بیٹیاں تیار ہو رہی ہے اس لئے کم سے کم اگر آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے تو دعا تو دیجئے دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا تو مت کیجئے ارے بد دعا بھی نہیں ہٹاؤ سب کو کم سے کم ان کے خلاف تو بولے مولی صاحب کو دیکھو نیا نیا کپڑا پہنگے گھوم رہے ہیں نئی نئی گاڑی میں گھوم رہے ہیں کہیں سے مارکے لائے ہوں گے آپ کا پیٹ کا ہے دکھرا ہے بھائی آپ دی لیایے کہیں سے مارکے کون منا کرتا ہے پوری مارکیٹ رہو ماریے کھائیے سب لوگ کھا رہے ہیں پیٹ کا ہے کو دکھانے کا بھائی ایک دو بہنوں کے واقعہ سنا کر میں آپ سے رخصت ہوں گا کچھ مسائل جو ہے چھے مہینہ تک پتہ ہی نہیں چلا گھر بڑی ہو گئی کھا گھر بڑی ہو گئی بیٹیاں نے گھر سے شادی کر لی پتہ ہی نہیں چلا ابھی بہت چلا ہے بھاگ رہی ہے بیٹی بھاگ رہی ہے اب ریپورٹ اگر سنانے بیٹھوں گا تو گھر بڑی ہو جائے گی کوٹ میں چلے جائیے اور پولیس اسٹیسن میں چلے جائیے پولیس وہاں دے سمجھا سمجھا کہ تھک گئے ہیں لیکن کہا میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا کازی جب ایسے میں کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں آپ ہساتے ہیں ارے ہم کو کہا تکلیف ہے بھائی ہم جوکر ہیں ہم آپ کو ہسائیں گے کومیڈین ہیں یہ تو ایک درد ہے جو پیارے انداز سے آپ کے سامنے درد رکھنا ہے چلے جائیے آپ پولیس اسٹیسن میں بیٹیا کہا ہی نہیں ماننے نہ اسی سے شادی کروں گی ورنہ جان دے دوں گی مر جاؤں گی اسی کے لئے زندہ ہوں اچھا میرٹ کے اندر ارشی خان ایک عورت تھی وہ عروشی ہو گئی ہے کیا کہا جائے میرے بھائیو اس لئے ہمیں اور آپ کو ذرا خیال لکھنا پڑے گا ان جیسے ادارے میں اپنی بچیوں کو لانا ہے داکل کرانا ہے تاکہ ذرا کس تو رہے نہ کوک اپنی بچی رہے ورنہ گربڑی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی صدھار دے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے جو جوش ہے ہمارا دونوں کے لئے برابر ہو اللہ کے لئے دونوں کی تربیت کریں دونوں ہمارے لئے دنیا میں بھی زخیرہ بن جا اور آخرت کے لئے بھی اخیر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے ہو اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کا کاروبار ٹھپ ہوگی اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھاور سے لڑو تند لہروں سے اُلجو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے اور اسی طرح کے مدارس کے منتظمین یا وہ لوگ جو سماج کے اندر امن و شانتی کے خوگر ہیں اور عزت و عبرو کی حفاظت کرنا چاہتے اور کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے شیر کہ تندی اعباد مخالف سے نہ گھبرہ اے اقاب تندی اعباد مخالف سے نہ گھبرہ اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے لئے وہ تمام لوگ قابل مبارک باز ہیں جو اس طرح کے امن و شانتی کے قلوں کو قائم کی ہوئے ہیں اگر جس انداز سے شیخ محترم نے بتلایا کہ کیس انداز سے بیٹیاں رائے حق سے بٹک رہی ہیں تو اقین جانئے نہ صرف بیٹیاں بٹک رہی ہیں بلکہ اسلام کے سفوت بھی بٹک رہے ہیں اور یہ مدارس کے قلعے یہ علماء اور یہ مساجد کے ذمہ داران اور یہ مساجد کے خطوے اور مدارس کے اندر تعلیم یہ ان باتوں پر آمادہ کرتی ہیں کہ انسان سلیقہ سیکھے سمجھداری سیکھے اس کے اندر بھاری پن آئے وہ عزت و عبرو کو سمجھ سکے عزت کسے کہتے ہیں عبرو کسے کہتے ہیں عزت لٹنا کسے کہتے ہیں عزت فانا کسے کہتے ہیں ان چیزوں کو جان سکے محترم حاضرین شیخ محترم نے بہت ہی بہترین اسلوب اور سادہ انداز میں آپ کے ذہن تک پہنچ کر کے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم رخ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنے اور اس کو عملی جاؤں پہنانے کی توفیق عطا فرمائے